سال 2020 میں انسان پر حملہ آور ہونے والا کرونا وائرس اب تک تقریباً 34 لاکھ یعنی 3.4 ملین لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے اور یہ نمبر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے جب سے یہ وائرس سامنے آیا ہے آپ نے ایک لفظ جو سب سے زیادہ سنا ہوگا وہ ہے ویکسین اور آپ میں سے بہت سے لوگ تو شاید یہ ویکسین لگوا بے چکے ہوں گے لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس قدر خطرناک وائرس جسے پوری دنیا میں کوئی بھی کنٹرول نہ کر سکا اسے ایک ویکسین کیسے کنٹرول کرتی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ویکسین کیسے وائرس کے پھیلاؤں کو روکتی ہے ویکسین کیسے کام کرتی ہے یہ دیکھنے سے پہلے ہمارے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کا ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کا نظام کیسے کام کرتا ہے کیونکہ ویکسین اور کچھ نہیں کرتی بلکہ صرف آپ کے ایمیون سسٹم کو اس وائرس کے خلاف پہلے سے تیار کر دیتی ہے جس سے وائرس کو جسم میں جاتے ہی ملٹیپلائی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور آپ کا ایمیون سسٹم جو پہلے سے ہی وائرس کی تاگ میں بیٹھا ہوتا ہے اسے فوراں سے ختم کر دیتا ہے اور آپ بیماری سے محفوظ رہتے ہیں لیکن یہ سارا پروسس ہوتا کیسے مان لے کہ یہ ایک وائرس ہے اور اس کے اوپر جو کانٹینومہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس وائرس کی سپائک پروٹین ہے اس سپائک پروٹین کو آپ وائرس کا تالہ سمجھ لیں وائرس کو بوڈی میں پوری طرح سے ایکٹیو ہونے کے لیے ہوسٹ چیل کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری بوڈی میں اس کے ہوسٹ چیل ہمارے لنگز کے سیل ہوتے ہیں اور ہمارے لنگز کے سیل کے اوپر ایک ریسیپٹر لگا ہوتا ہے جو کہ اس تالے کی چابی کا کام کرتا ہے جیسے ہی وائرس کو اپنی چابی ملتی ہے تو اس سیل کے اندر چلا جاتا ہے اور ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے ایک وائرس ہزاروں لاکھوں وائرس میں تقسیم ہو جاتا ہے یوں جب یہ لاکھوں کروڑوں نئے وائرسز بنتے ہیں تو پھپڑوں کے سیلز کو تباہ کر دیتے ہیں اور مزید کروڑوں وائرسز بنا دیتے ہیں لیکن ہمارے جسم کو اس وائرس کو پھیلنے سے روکنا ہے تو اس کے لئے وائرس کو اس کے تالے یعنی سپائک پروٹین کو بلوک کرنا بہت ضروری ہے تو یہ سب ہمارا جسم کیسے کرتا ہے انسانی کون یعنی بلڈ میں میلی دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں نمبر ایک ریڈ بلڈ سیلز جن کا کام جسم کے کونے کونے تک آکسیجن پہنچانا ہوتا ہے نمبر ٹو وائٹ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز یا جنہیں ہم لیمفو سیٹس بھی کہتے ہیں یہ بھی میلی تین طرح کے ہوتے ہیں بی سیلز ٹی سیلز اور میکروفیجز جیسے ہی وائرس جسم میں جاتا ہے تو یہ سیلز حرکت میں آتے ہیں بی سیلز وائرس کی سپائک پروٹین کا بلوک کر تیار کرتے ہیں جسے ہم انٹی بوڈی کہتے ہیں یہ انٹی بوڈی جا کر سپائک پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور یوں یہ تالہ بلوک ہو جاتا ہے اور اب یہ وائرس جسم میں پھیل نہیں سکتا پھر ٹی سیلز آتے ہیں اور وہ وائرس کو مار دیتے ہیں اور وائرس کے بچے کچھے ٹکڑوں کو میکروفیجز اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اس پورے پروسس کے دوران جب بی اور ٹی سیلز وائرس سے لڑ رہے ہوتے ہیں وہیں کچھ یاداستی سیلز یعنی میموری سیلز بھی بنتے ہیں جو خون میں رہتے ہیں اور اگر یہی وائرس دوبارہ جسم میں داخل ہو تو اس بار جسم کو زیادہ وقت نہیں لگتا اور میموری سیلز وائرس کو ملٹیپلائی ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے اور پہلے ہی مار دیتے ہیں یوں جسم جس ڈیزیز کے خلاف ایک بار لڑ لے دوبارہ اس سے خلاف لڑنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ صرف اور صرف ہوتا ہے ان میموری سیلز کی وجہ سے اور یہی کام ویکسین بھی کرتی ہے کرونا ویکسین میں اصل میں اور کچھ نہیں بلکہ وائرس کا جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے جسے انجیکشن کے ذریعے بوڈی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے سیلز اس جنیٹک میٹیریل کو دیکھ کر سپائک پروٹینز بناتے ہیں کیونکہ ہمارے ایمیون سسٹم کا غر صرف ان سپائک پروٹینز سے ہے ان سپائک پروٹینز کو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز اصل وائرس سمجھ کر مار دیتے ہیں اور آخر میں میموری سیلز خون میں باقی رہ جاتے ہیں اور یہی ویکسین کا مقصد ہے یعنی میموری سیلز کو بنانا اور اگر دوبارہ یہی وائرس بوڈی میں جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ لنگز کے سیل پر اٹیک کر سکے یہ میموری سیلز فورا ہرکت میں آتے ہیں اور اس بار انہیں وائرس کو شکستینے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ یہ پہلے بھی اس وائرس کو ختم کر چکے ہیں اور یوں یہ ویکسین آپ کے ایمیون سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو بیماری سے محفوظ رکھتی ہے کرونا ویکسین بنانے کے لیے عام طور پر وائرس کا جنیٹک میٹیریل یعنی آر اینے استعمال کیا جاتا ہے ان کو آر اینے ویکسینز بھی کہا جاتا ہے فائزر بائیون ٹیک اور مرڈرنا کی جانب سے بنائی گئی ویکسینز آر اینے ویکسینز ہیں جبکہ کچھ ویکسینز میں اس آر اینے کو پہلے کسی دوسرے مایکرو آرگنزم جسے عام طور پر ویکٹر کہا جاتا ہے اس کی بوڈی میں ڈالا جاتا ہے پھر اسے ویکسین کے طور پر انجیکٹ لیا جاتا ہے ایسی ویکسین کو ویکٹر ویکسین کہا جاتا ہے آسٹرزینکا اور جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ ویکسین یہی ویکٹر ویکسین ہے جبکہ اگر وائرس کے آر اینے کے بجائے سپائک پروٹین کو ہی ڈائریکٹ رسم میں انجیکٹ کر دیا جائے تو ایسی ویکسین کو پروٹین سب یونٹ ویکسین بولا جاتا ہے نووہ ویکس کی تیار کردہ ویکسین یہی پروٹین سب یونٹ ویکسین ہے یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب ویکسین لگائی جاتی ہے کرنے میں تقریباً دو سے تین ہفتے کا وقت بھی لگ سکتا ہے اس لئے ویکسین لگنے کے بعد احتیاط زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا جسم وائرس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے آپ نے دکھا ہوگا کہ لوگوں میں ویکسین لگنے کے بعد بخار وغیرہ کی شکایت اکثر دیکھنے کو ملتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا جسم ویکسین کو اصل وائرس سمجھ کے لڑ رہا ہوتا ہے اور وائرس کو مارنے کے لیے آپ جسم کا ٹیپریچر بڑ جاتا ہے